السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم علی فیصلباد کروں جڑے والا فیصلباد سے یہ برادہ سونا ہے عادتولہ ہے جو میں نے چاندی کے ساتھ نیار کر کے تو اس کو تیار کیا ہے نیار کرنے کا طریقہ اکثر لوگ جانتے بھی ہوں گے سونے کے برابر یا سونے کے دو سے تین بنا زیادہ چاندی ملا کے اس کو لمبا چکر دیں چرخ دیں آگ دیں جب یہ میلٹ ہو کے ایک جان ہو جائے تو اس کو نکال لیں بلکہ ایک بالٹی میں پانی رکھیں اور اس بالٹی کے اندر ایک اس طرح کی کڑائی رکھ دیں سٹیل کی اور یہ پانی میں ڈوبی رہے اب جب آپ کٹھالی میں اس گراہ کو چکر دے کے ایک ڈلی بنا لیں تو چمٹی سے پکڑ کے پانی والی بالٹی میں ڈال دیں اور وہ سارا جو برادہ ہے جو سونا اور چاندی ہے وہ اس باٹے میں گرے گا اب بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو نکال لیں پانی کو نتھار دیں تھوڑا بہت پانی ہو تو اس کو آگ پہ خوشک کر لیں اب یہ ڈلیاں سی ہوں گی ان ڈلیوں میں جنسہ ہے چاندی اور سونے کی گرہ کے چار سے پانچ بنا بل فرض چاندی آپ کی اپنا سونا چھ ماشے ہے اور چاندی آپ ڈیڑھ تولہ تک لگائیں دو تولہ لگا لیں تو اب اس میں تضاف جنسہ ہے دو چھ ٹانک ڈال دیں اس کو رکھیں اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے تو یہ حل ہو جائے گا چاندی جنسی اعتضاء میں حل ہو جائے گی اور برادہ سونے کا جنسہ ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا بڑی احتیاط کے ساتھ اس تضاف کو آپ نتھار دیں بلکہ اس میں چاہیں تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو نتھار سکتے ہیں اور جو باقی صفوف بڑا ہے اس میں تھوڑا سا تضاف اور ڈال دیں تاکہ اگر چاندی ہے بھی وہ اس کے ساتھ گل جائے مکس ہو جائے اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو نتھار لیں نیچے خالص یہ برادہ پڑھا ہوگا اب اس برادے کو پانی کے ساتھ دھو لیں اور اس کو بار بار آگ کے اوپر رکھیں گرم کر کے تضاف نکال دیں وہاں پہ میری تسلی تھی مگر اب چونکہ ہم نے یہ خوراکی استعمال کرنا ہے ناک زیورات کے لیے اس لیے میں ہر چیز کا خیار رکھنا پڑتا ہے اب اس برادے کو دوبارہ اس کڑائی میں ڈالیں گے یہ سٹیل کی کڑائی ہے اور اس کو تضاب نہیں کھاتا یاد رہے کہ جس میں آپ نے تضاب ڈالنا ہے وہ سٹیل کی ہی کڑائی ہو ادروائز دوسری کوئی دات مکس ہوگی تو وہ تضاب اس کو کھا جائے گا اب یہ آپ چیک کریں یہ چھے ماشے جو برادہ ہے یہ پیور سونے کا اگر اس کو چکر دیں گے تو یہ پورا چوبیس کیرک ہوگا زیرو زیرو ہوگا یعنی کس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی کسی اور دات کی کیونکہ تضاب سونا ایک انصر دات ہے اور یہ دوسری دات کو اپنے اندر نہیں رکھتا تضاب سے وہ نکل جاتی ہیں دات اور یہ برادہ ایک وائد دات ہے جو برادے کی صورت میں نیچے بیٹھ جاتی ہے مختلف طریقہ کار سے دوسری دات وں بھی تضاب ہو جاتا ہے نیچے بیٹھتا ہے لیکن وہ پروسس تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے وہ کمپیوٹر پاس نہیں ہوتا سو مسئل مسائل ہیں تو اب اس کو اس کا ایسرڈ جونسہ ہے وہ مزید تسلی کرنے کے لیے ہم اسے جونسہ ہے وہ تھوڑا سا نمک اور پانی ڈال کے اس کو مزید جونسہ ہے وہ صاف کر لیں گے یہ ہمارا نمک ہے یہ اتنا نمک جونسہ ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اگر تضاب کی ترشی ہوئی تو وہ نکل جائے گی اب پانی اس میں ڈالیں گے اور یہ نمک پانی میں حل ہو جائے گا اور پھر اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ نکال لیں کیونکہ سونا ایک مہنگی دھات ہے تو ایسے ہی چھوٹے موٹے تجربے کرنے میں رتی دو رتی بھی کم ہو جائے تو یہ بڑا نکسان ہے کیونکہ بن رنوے ترنوے ازار روپے کا یہ اب سونے کی قیمت ہو گئی ہے تو اسی لئے یہ خیال کرنا چاہیے یہ ساف پانی ہے یہ ہم یاد رہے اس لئے کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی تضابی چیز اس میں ہو بھی تو وہ نکل جائے پھر اس کے بعد اسے جانسہ ہے وہ کھانے کے قابل بنائیں گے متدر اس کا جات ہے جو میں پہلے شیئر بھی کر چکا ہوں اس کشتے کو ایک نئے طریقے سے کشتہ سنا بنائیں گے اجازت دیجئے حکیم علی فیصل یو ٹیوب چینل خیرات الک مطلب فیس بک پیج خیرات الہک مطلب اور حرب لائف کے اللہ حافظ جی اسلام علیکم برام تعالی حکیم علی فیصل بات کروں یہ دیکھیں بالنگ پوائنٹ پہ ہے تو اس کے اندر اب جتنا بھی تضاف شضاف باقی رہ گیا تھا نیار کرنے کے بعد بھی ہم نے نمک کے ساتھ اس کو مبائل کر لیا ہے یہ اب دیکھیں تو اب ہم بند کر رکھ دیں گے تو جب یہ مکمل دور پہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو نتھار لیں ہم ہم نے پانی نتھار دیا ہے اوپر سے ایک دو دفعہ پھر پانی ڈال کے اس کو ہم نے دھو لیا ہے اور جو اس میں نمی تھی وہ ہم نے چھولے پہ خوشک کر لیا اب اس میں ایک رتی برابر بھی رائے کے دانے برابر بھی اب وہ فرق نہیں رہا جس سے ہم یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے یہ مکمل ہو گئے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہیں سفیدی مائل وہ شاید نمک کے اندر کوئی چیز ایسی مکس تھی جو وہ یہ نیچے بیٹھ گئے اس کو جب بھی کشتہ بنائیں گے اس کو سب سے پہلے یہ چن لیں گے یہ ہمارا سونا مکمل صاف ہو چکے